مرحمن الرحیم یہ نیکچر نمبر ٹین کا پارٹ نمبر ٹو ہے علم حاصل کرو یہاں آپ نے جس طرح یہ ہم نے پیچھے لکھا تھا سبق نمبر سبق نمبر دو اسی طرح ہم یہاں سبق نمبر بلی رائٹ کریں گے جس نمبر رائٹ کرتے جائیں گے سبق کا نام ہے علم حاصل کرو اس سبق میں مٹا ہم علم حاصل کرو کے بارے میں ہم کو اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے آپ بڑے ہو یا بچے ہو کسی بھی عمر میں اگر آپ کو یعنی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے علم دوتا رکھا ہے ایک تنیاوی اور ایک تینی کامگیاب انسان وہ ہے جو یعنی دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کرتا ہے ملے کے بعد میں ہمارا کونسا علم ہمارے کام آتا ہے دینی ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہو حدیث کا پتہ ہو نماز کے بارے میں پتہ ہو اگر ہم ان کے علم نہیں حاصل کریں گے اس کو یعنی نہیں پڑھیں گے قرآن پاک ہے جیسے اس کو ترسمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یعنی انسان کو کیا بتا ہے کہ اس لئے علم حاصل کرنے پر آپ صلی اللہ علم صلی اللہ علم نے بہت زور دیا ہے خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہر شخص جو ہے وہ علم حاصل کریں اب ہے ہم ریٹنگ کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے علمہ کا نشان لگا لینا ہے فرسٹ ورن علم سے لے کر یہاں تک عورت پر فرس ہے یہ اتنی آپ نے اس چپٹر میں سے اللہ یاد کرنی ہے اب آپ سنٹینسز کریں گے یہ شورٹ رکھی ہے تھوڑی تاکہ ہمیں تھوڑی آسانی ہو اب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں یہ بیٹا کیا لگا ہوا ہے نشان ٹھیک ہے اس کو بہت سارے بچے کہہ رہے تھے کہ یہ مائنس مائنس نہیں ہے یہ کیا ہے ختمہ کیا بہتے ہیں اس کو ختمہ اب آگے بھی بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ سوال یہ انشان آئے گا تو سوال یہ انشان کسی کہتے ہیں ہر جملہ یعنی کہ جہاں ایک بات مکمل ہو رہی ہے اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے ختمہ یہ دیکھیں یہ جملہ جو ہے مکمل ہوا ہے تو یہاں کیا لگا ہے ختمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں بات مکمل ہو گئی ہے یہاں کیا ہے ختمہ انہوں نے ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتائیں اس کے آخر میں بھی دیکھیں یہ ختمہ ٹھیک ہے اب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے ٹھیک ہے آگے ہے جو شخص انہم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے یعنی کہ جو شخص انہم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اس کے لئے جو اچھائی کا راستہ ہے وہ اس کے لئے کھول دیا جاتا ہے اور انسان آگے سے آگے جاتا ہے اور وہ کامجابی ایک دن حاصل کر لیتا ہے لیکن کہ جو اس کی منزل ہوتی ہے وہ پا لیتا ہے ہمارا مین مقصد جو ہے علم حاصل کرنے کا کہ ہمیں دنیا میں کس لئے آئے ہیں ہمیں دنیا میں کس لئے بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں صرف یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے آئے ہیں تو جب ہم ان کو فالو کریں گے تو یقین ہمیں کامیاب انسان بن جائیں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم انہم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اب یہاں آخر میں ہمیں بتائے گیا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے ٹھیک ہے دونوں طرح کا دین کا بھی اور دنیا کا ہم کی مالج جو ہے وہ جتنا بھی حاصل کر لیں وہ کم ہے اس میں جب ہم علم حاصل کر لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آگے دوسروں تک بھی پھلائیں یعنی کہ دوسروں کو بھی سکھائیں اچھے طریقے سے کہ اس میں آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اچھے طریقے سے گائیڈ کریں جیسے کچھ آج کل جو ہوتے ہیں کچھ ٹیوٹس اپنے یعنی کہ سکرم پڑھ لیتے ہیں کچھ چیز نہیں بتائیں گے سوڈنٹ ہی ہیں فر ایسیمپل وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ٹیچر نے کیا پڑھا ہیا تھا کالیا اگر تو چھوٹی پہ رہا تو اس سرہ نہیں کرنا چاہیے جو بھی ہے ہر چیز آپ نے آگے کلاس پر کرنی ہے وہ آپ کے کلاس پیلوز ہیں یا آپ کے نیور ہیں یا آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کس لور کو بھی سکھائیں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا اور اس کا بھی اگر انسان یا ان کے قدم اچھائی کی طرح جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرح دو قدم بلکہ اس سے اس کی طرح بھڑ کر آتا ہے انسان کی طرح اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنا جو اخلاق ہے اس کو سب سے اچھا کریں اگر اخلاق نہیں اچھا ہوگا تو ہمارے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ علم رہیتنا حاصل کرنی ہے لیکن آپ کا اخلاق جو ہے وہ بلکلی زیرو ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اپنے والدہ ان کی رسپیکٹ کریں علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہمیں ان کے کھانے کیلئے اٹھنے بیٹھنے اور اپنے والدین سے اپنے ان کے ایج والدین سے بڑے لوگ ہیں ان سے بات کرنے کا طریقہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کیس طرح بات کرنی ہے دوستروں سے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ادھر نہیں آتی ہیں اگر ہمیں صرف دیگری ہونڈنی بننا ہمارا اخلاقی میار ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اس کو ہم یعنی کہ ایک اچھا انسان کہتے ہیں اس کے بعد ہے مشک ٹھیک ہے لفظ بنائیں ان بائی نبی ار ان ان علم ار ز فرض ہر آ سو ان حاصل خالی جگہ پور کریں اب ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیش ہیں کیا ہے نبی ڈیش حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے علم ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں ٹھیک ہے خالی جگہ میں رائٹ کریں یہ علم حاصل کریں اور ڈیش کو سکھائیں دوسروں کو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو جو ہمارے آخر میں میں آپ کو بتا دوں کہ اب ہم نے کسی ہے کرنا جو ڈیش ہے فرائیڈے کو ہم کریں گے سبق نمبر ایک اللہ ٹھیک ہے لفظ بنائیں آپس میں بنائیں اس کے بعد فقتے کو ٹھیک ہے سبق سبق نمبر دو ریڈنگ لفظ بنائیں آپس میں بنائیں اب سنڈے کو چھوٹی ہوگی پھر سموار والے دین آپ نے اللہ کی بھی تیاری کرنی ہے اتوار والدین ٹھیک ہے اور جنگل یہ تو تھوڑی ڈالگ گسٹن ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا اس لی میں نے سبوار والدین رکھا ہے تاکہ آپ ایسی لی اس کی تیاری کر لیں اس کے بعد منگل کے دین آپ کریں گے سبق نمبر دین ریڈنگ پلس مشک پھر ہمارے پاس سیون کی وہ دوستہ ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے صفحہ نمبر پنتالیس تاکچال دوہرائی یہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا پہلے میں نے آپ کا ریڈنگ ٹیسٹ لیا ہے لاش میں اب جو نیسٹ ویک ہوگا جمعرات والی ویک تو آپ نے اس ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر شکریہ وحمانی واہی ڈیئر سوڈنٹس السلام علیکم آج ہمارا دسویں لیکچر ہے ٹھیک ہے پیچھے ہم نے اس کی ریڈنگ کال لی تھی ہم سبق نمبر ای اب ہیں اس کی مشک کریں گے ٹھیک ہے پڑھیں املا یہاں آپ املا کا نشان اپنی بک پر اس طرح لگانے گی رائٹ کن لیچے گا اب یہ ہے پیارا بنائے نزارہ جگنو تمہارے زمین چان کہا پیچھے ہے لفظ بنائیں پھر او 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 بھر او بھرا زمین یہ یہ کیا ہے زمین پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا زمین جس نون میں نکتہ نہ ہو اس سے کیا کہتے ہیں نون خونہ یہ نون خونہ ہے اور یہ کیا ہے نون ٹھیک ہے اب آگے ہے جگنو جگنو پ ای آ اور پیار اب ہے ت آ اور اے ستارے ان ز آ ار ہ نزارہ ت ت ان ای ست لی ت م آ ار ای تمہارے ا ش آ ار اشارہ آ اب اے آپ کو میں یہاں سے بتا دوں تھوڑا سا یہ املا کے حوالے سے یہ کچھ بچے جب ہم اس کی املا ریٹ کریں گے تو یہ مسٹیک کرتے ہیں نزارہ آ لکھا ہوتا ہے کیا آتا ہے اس کے آخر میں جگنو شروع میں جس طرح بچوں نے بہت سارے بچوں نے بڑی شکل لکھے ہوتی ہیں لیکن آخر میں اردو میں بڑی شکال آتی ہیں جس طرح انگلیش میں شروع میں لیٹر ہم رائٹ کرتے ہیں اب یہ ہے تمہارے یہ ایک ہی ورڈ ہے اب یہ کہا تو دفر آئٹ کیا ہوتا ہے بچوں نے آ یہ روح ہو جاتا ہے یہ ہمارے اللہ کے اندر جو مسٹیکس کو من بچے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میں نے یہ پہلے ہی بتا دیا ہے جب آپ روائز کریں تو قائم بھی اس کو چیزی طرح ٹریکس کر کے پیرے اس کو نام کریں اس کے بعد ہے جن الفاظ کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں ان کو آپ پس میں ملائیں ہم یہاں ملائیں گے ان کو یہ ہے جگ آخر میں کہہ اس کی کیا ہے گ جگ مگ اب یہ ہے ہر پر اشارہ نزارہ دونوں کے آخر میں کہا رہا ہے ہر ٹھیک ہے پیارے سی تارے اس کے بعد ہے سبق نمبر دو ٹھیک ہے نات ہم میں کس کی تاری بیان کی جاتی ہے اللہ تعالی کی اور نات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاری بیان کی جی ہے اس ساری نات میں اب یہ ہے سنیں اور سنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے آلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے آلہ ہے آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے ہمیشہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں وہ آپ کی بات پر اتنا یقین کرتے تھے اتنا کہ ان کو اپنی بات پر یقین نہیں ہوتا تھا اتنا وہ آپ کی بات پر یقین کرتے تھے کہ آپ نے جو بات کرتی ہے وہ سچ ہوگی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اچھا ہے اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یعنی کے آپ کا جو نام ہے سب سے اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا نام یعنی کے محمد رکھا گیا اور جو محمد آپ کے نام سے پہلے کسی بھی یعنی کے شخص کا نام محمد نہیں رکھا گیا تھا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سب سے اچھا ہے آپ اپنا کام ہمیشہ خود کرتے تھے بے شک وہ مزدور ہے یعنی کے آپ کا غلام ہے یا کوئی امیر ہے یا کوئی آپ کا دوست ہے آپ سب کے ساتھ برابر کام کرتے تھے آپ نے کبھی نہیں یہ کہتا کہ یعنی کے میں آپ کا سردار ہوں تو یعنی کے خاتم الانبیاء ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا آپ سب کے برابر کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رہنمائی کی قابو مسلمان ہے یا کافر پر کسی کو اچھا راستہ دکھاتے ہیں جو اچھائی کا راستہ ہے اس کی طرف رہنمائی کرتے نہ کہ پورائی کی طرف ساری مخلوق سے بھلائی کی بشک وہ جانور ہے یا انسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کی بھلائی کی مثال جو ہے آپ کو کہیں اور یعنی کے نہیں ملے گی جس طرح آپ بھلائی کرتے تھے ہمیں بھی اس نار سے جو سبق خاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے اسی طرح سے ہمیں بھی زندگی گزارنے کی کوشش کہنے چاہیے تاکہ ہمیں ایک اچھے انسان بن سکے اس میں مٹا یہ شاعر کا کیا نام ہے اسحاب جلال پوری ٹھیک ہے یہ ٹو ٹری میں آپ جائیں گے وہاں یعنی اس کے انسی کی اس میں یہ کوششن بلکی آتا ہے کہ نات ہے تو یہ کس نے لکھی ہے دو یا تین نام دیے گی ہوتی ان میں سے جو صحیح ہوتا ہے اس کو آپ نے سرکل کرنا چاہ ٹھیک ہے اب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جانے یہ ہے نسحاب جلال پوری آپ کو پتہ ہونا چاہیے شاعر یعنی کے کس نے لکھی ہے اب یہ آگے ہے پڑھیں یہاں بھی آپ املاعہ کا نشان لگائیں گے آپ ذات عالی اچھا رہنمائی مخلوق بھلائی بات یہاں جب بچے مخلوق رائٹ کرتے تو وہ دوسرے والا رائٹ کر دیتے سٹک کے ساتھ جوٹا ہے اب یہ جوٹا ہے ٹھیک ہے یہ گول والا آئے گا یہ والا نہیں آئے اب یہ ہے کئی لفظ منائیں کئی کی ہ ہے ہے اچھ اچھ اچھا اچھا یہ تشدید والا لفظ ہے ٹھیک ہے تشدید ایسا لگاتے اس کو شرط بھی بولتے آتے ہی حلی قرآن میں پڑا ہوگا ٹھیک ہے رہنما اس کے بعد ہے ملتی جلتی آواز والے الفاظ کو آپس میں ملائیں یہ بھی میچنگ ہے ذات بات نام کام بھلائی رہنمائی آگے ہے جملے بنائیں اگر بات نام کام اچھا بھلا اب یہ آپ نے جملے رائٹ کرنے میں آپ کو کروا دوں ٹھیک ہے انوان جملے بنائیں بات میں اچھی بات کرتا ہوں نام میرا نام علی ہے کام میں اچھا کام کرتا ہوں یہ دو یعنی میں ہی رائٹ کی ہے تاکہ آپ کو یاد کریں گا آسانی اور اس کا یاد کریں گی تو نیچے بھی یاد ہو جائے گا تاکہ اب سٹارٹنگ ہے زیادہ مشکل ہوگی اگر چینج کر لکھیں گے تو کوشش کریں کہ ہمارا وقت ہو آگے بھلا کر بھلا تو ہو بھلا اسے اور بھی آپ بنا سکتے ہیں میں دوسروں کا بھلا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا پارٹ نمبر ون لیکچر نمبر ٹین کا